باب چودہ محبت کے طالب ہو اور روحان نعمتوں کی بھی آزو رکھو خصوصاً اس کی نبوت کرو کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے اس لئے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیہ کی ترقی کرتا ہے اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیہ کی ترقی کے لئے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے پس اے بھائیو اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مقاشوے یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا چنانچہ بے جان چیزوں میں بھی جن سے آواز نکلتی ہے مثلا باسری یا بربت اگر ان کی آوازوں میں فرق نہ ہو تو جو پھوکا یا بجایا جاتا ہے وہ کیوں کر پہچانا جائے اور اگر ترہی کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا ایسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو جو کہا جاتا ہے کیوں کر سمجھا جائے گا تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھار ہوگے دنیا میں خواہ کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں ان میں سے کوئی بھی بیمانی نہ ہوگی پس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک میں اجنبی ٹھاروں گا اور بولنے والا میرے نزدیک اجنبی ٹھارے گا پس تم جب روحانی نعمتوں کے عارض رکھتی ہو تو ایسی کوشش کرو گی تمہاری نعمتوں کی افضونی سے کلیسیہ کی ترقی ہو اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کی ترجمہ بھی کر سکے اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے پس کیا کرنا چاہیے میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا ورنہ اگر تو روحی سے حمد کرے گا تو نواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کر کہے گا اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے تو تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے مگر دوسری کی ترقی نہیں ہوتی میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں لیکن کلیسیہ میں بیگانہ زبان میں دس ہزار باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے پانچ ہی باتیں عقل سے کہو اے بھائیو تم سمجھ میں بچے نہ بنو بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو توریت میں رکھا ہے کہ خدا بندھ فرماتا ہے میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہوتوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے پس بیگانہ زبانیں امانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے امانوں کے لیے نشان ہیں اور نبوت بے امانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لئے نشان ہے پس اگر ساری کلیسی ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانے بولیں اور نواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے لیکن اگر سب نبوت کریں اور کوئی بے ایمان یا نواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بھیر ظاہر ہو جائیں گے تب وہ موہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے پس اے بھائیو کیا کرنا چاہیے جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مضمور یا تعلیم یا مقاشف یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے سب کچھ روحانی ترقی کے لئے ہونا چاہیے اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو دو دو یا زیادہ سے زیادہ تین تین سخص باری باری سے بولیں اور ایک سخت ترجمہ کریں اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیہ میں چھپکا رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کریں نبیوں میں سے دو باتیں بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں لیکن اگر دوسرے پاس بیٹھنے والے پر وہی اترے تو پہلا خاموس ہو جائے کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو اور نبیوں کی رہیں نبیوں کے تابع ہیں کیونکہ خدا اب طریقہ نہیں بلکہ امن کا بانی ہے جیسا مقدسوں کی سب کلیسیوں میں ہے عورتیں کلیسیہ کے مجموع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں جیسا توریت میں بھی لکھا ہے اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شہوں سے پوچھیں کیونکہ عورت کا کلیسیہ کے مجموع میں بولنا شرم کی بات ہے کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا کیا صرف تم ہی تک پہنچا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خدا بند کے حکم ہیں اور اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے پس اے بھائیو نبوت کرنے کی عرض رکھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو مگر سب باتیں شائستگی اور قینہ کے ساتھ عمل میں آئیں موسیقی